محیر صاحب ہماری حکومتیں بنتی نہیں بنائی جاتی گلگت بلستان کی جواری جو انسٹیٹوٹ ہے اس کا اور جو آپ کی پولیسی میکنگ پروسس ہے اس کا جو ایک آرگینک لنک ہے وہ مجھے نظر نہیں آتا میرے خواہل میں انفراسٹرکچر اس وقت جو میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت ہی پور اور ناقص ہے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آئی ایم این میں ہوں شبیر میر ناجرین پروگرام میں آج ہم گلگت بلستان کے حوالے سے بات کریں گے زیادہ تر اور یقیناً جو وفاق میں صورتحال سیاسی صورتحال تیزی سے ہر روز تبدیل ہو رہی ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے اس لیے بات کریں گے کیونکہ اس کا امپیکٹ پھر گلگت بلستان کے اوپر پڑتا ہے میرے محمد آمیر حسین ہے کالم نگار ہیں دنیوز انگلیش اخبار میں ریگولر کالم دیکھتے ہیں اس کے علاوہ بھی ٹی وی چینلز میں بھی آتے ہیں تفسرے کرتے ہیں مختلف ایشیوز کے اوپر اور ڈیولپمنٹ سیکٹرز میں بھی کام کرتے ہیں آمیر صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا مجھے یہ بتائی ہے سر کہ اگر آپ گلگت آکے تھوڑے سو ویلیز کے اندر بھی گئے ہیں تو چونکہ کافی عرصے بعد آئی گئے ساپ آئے ہیں تو انفرسٹرکچر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کیسا ہے آپ کی ذر بھی گئے آلیون گوزال سائٹ پہ بھی تو میرے صاحب میں تقریباً سمجھ لیں ایک سال کے بعد ہر سال میرا آنا جانا ہوتا ہے انفرسٹرکچر کے چیلنجز تو آپ کو پتا ہے سچ گلگت پلدستان میں ہیں کافی سٹرانگ لوگ فیلڈ کرتے ہیں اس میں دو بڑے اہم چیزیں ایک تو آپ کا جو روڈ نیٹورک ہے اس میں بہت سارا کام ہونا چاہیے شہر آربن سنٹرز کے علاوے جب آپ ویلیز میں جاتے ہیں تو وہاں پھر اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی زندگی کتنے مشکل ہیں رسائق کے کتنے مسائل ہیں ویسے تو ہم یہ بات کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے یہاں لوگ آ کے دیکھنا چاہتے ہیں ایک ہم نے اس کا ایک تصور تو دنیا کو دے گیا ہے ایک ایمیج پیدا کیا لیکن اس ایمیج کو سپورٹ کرنے والا جو انفرسٹرکچر چاہیے جس کے لئے لوگ ایکچولی آئے اس کو انجوائے کریں وہاں تک رسائی کریں مثلا کچھ لوگ تو سیدھے آتے ہیں مین کراکرم ہائی وی پہ جو علاقے پہلے سے مشہور ہیں وہاں جا کے واپس چلے جاتے ہیں لیکن جو ایکچول گلگیت بلتسان کا پوٹنشل ہے اس کو ایکسپلور کرنے کے لئے ابھی انفرسٹرکچر پر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے تو میرے خیال میں انفرسٹرکچر اس وقت جو میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت ہی پور اور ناقص ہے صرف ایک ہماری آرٹری ہے مین آرٹری کراکرم ہائی وی اس کے علاوہ آپ اگر جائیں اپر ایریاس میں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ انفرسٹرکچر کو امیر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں بعض وقت ہم فاقر کرتے ہیں بڑے فاقر سے کہ پندہ لاکھ ٹورسٹ آئے بیس لاکھ آئے تیس لاکھ آئے تو کیا پہلے ہمیں کوئی فیسلیٹیز دینی چاہیے اس کے بعد ٹورسٹرکچر کو انوائٹ کرنا چاہیے کہ نہیں ٹورسٹ آتے جائیں گے یہ خود وقت کے ساتھ ساتھ ہمارا انفرسٹرکچر بہتر ہوگا پہلے کون دیکھیں امیر صاحب بنیادی طور پر ٹورزم یا سیاحت دنیا کی ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے کسی ملک کے محشت کو سہارہ دینے کے حوالے سے لیکن اس کی ایک باقیدہ منصوبہ بندی ہوتی ہے ایک پلاننگ ہوتی ہے پلاننگ یہ ہوتی ہے کیونکہ جس علاقے میں ہم رہتے ہیں گلگت بلدستان کا جو علاقہ ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو ایک لوجیل بہت سنسٹیو علاقہ ہے یعنی اس کی جو محولیاتی نظام ہے دنیا نے قدرت نے جو بنائی ہے اس کا امپیکٹ صرف گلگت بلدستان پر نہیں ہے بلکہ پورے پاکستان کے جو انڈسٹ بیسن ہے ہمارے پانی ہے گلیشرز ہیں تو اس کی پروٹیکشن اس کی ایک لوجیل سنسٹیویٹی کو سامنے رکھتے ہو کہ ایک ایکو ٹورزم کا ایک تصور ہے اس پہ بھی فوکس ہونا چاہے لیکن بنیادی طور پر ٹوریسٹ کا آنا جانا مسئلہ نہیں ہے بنیادی جو سب سے لانگ ٹرم ہمارے علاقے میں جو خطرات منڈلا رہے ہیں وہ ہمارے محولیاتی خطرات ہیں جس کا ہم اب ابھی سامنے کر رہے ہیں فلٹس آ رہے ہیں گلوف کا فنومنہ ہو رہا ہے اچھا جی گلیشر کا ملٹنگ تیزے سے ہو رہا ہے یہ سب کیوں ہو رہا ہے کیونکہ کاربن فوٹ پرنٹ بڑھ رہا ہے یعنی لوگ بڑی تیزے سے آ رہے ہیں ٹوریزم کا ایک بہت بڑا کاربن فوٹ پرنٹ ہے اس کو ہم نے کبھی کیلکولیٹ نہیں کیا ہم نے پراپر منصوبہ بندی نہیں کی جن جن علاقوں میں ٹوریسٹ جاتے ہیں اب میں ریسنڈی ہو کے آیا کریم آباد سے ایک رات کا ٹائم تھا تو مجھے احساس ہوا کہ میں جب دس پندرہ سال پہلے اس علاقے میں سے گزرتا تھا تو ایک سکون اور ایک سرینٹی کا مجھے احساس ہوتا تھا جب میں اس دفعہ گیا تو میں سمجھے میں بیشام سے گزر رہا ہوں میں مری کے مال روڈ سے گزر رہا ہوں اور نہ صرف میں بلکہ جو باہر سے آنے والے ٹوریسٹ تھے ان کا بھی یہ خیال تھا کہ آپ ہم سے بیس ہزار بائیس ہزار پچیس ہزار روپیہ لیتے ہیں ہمیں کیا فیسلیٹیز نہ بجلی ہے نہ پانی ہے ٹوٹا فوٹا روڈ ہے ڈسٹی روڈ ہے سموکی ایریا ہے ہسپیٹلیٹی انڈسٹری کا اپنا ایک میار ہوتا ہے وہ آپ موجود نہیں ہے تو ظاہر بات ہے ٹوریسٹ آئیں گے چلے جائیں گے پھر کبھی نہیں آئیں گے جو اس دفعہ آئے وہ اگل دفعہ نہیں آئیں گے لہذا ضرور ہے کہ آپ پلاننگ کریں پہلی پلاننگ یہ ہے میرے صاحب کہ اس علاقے میں اس کی ایکالوجیکل سنسٹیویٹی کا پورا اسسمنٹ ہونا چاہیے اسسمنٹ کے بعد آپ یہ تے کریں کہ یہاں پر ٹوریسٹ کا کتنا فلو ہو اگر فلو ہو تو اس کے جو اثرات ہیں نیگیٹیو اس کو روکنے کے لئے میٹیگیشن میجرز کیا ہونے چاہیے میٹیگیشن میجرز آپ بنائیں گے اور اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ کتنے ٹوریسٹ کا کیرنگ کیپیسٹی ہر علاقے میں ہونے چاہیے ایکالوجیسٹیویٹ ہو ہر جگہ لوگ جائے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ بلکل ٹوریسٹ پروموٹ ہو اس کی ریگولیشن ہو مطلب اتنے ٹوریسٹ پندرہ لاکھ میرسہ پائیں میرے اور آپ کے جو گلگیت بلیستان کے ریبینیو میں کوئی بڑا کانٹریبویشن ہے کیونکہ ٹیکس کوئی کا نظام موجود نہیں ہے ہوتلز اپنے من معنی سے چارجز کرتے ہیں بلکہ یہ ہے دنیا میں جہاں بھی irregular چیزیں ہوں گی سنٹر گورننس نہیں ہوگی وہاں تو کچھ لوگوں کی مناپلی ہوگی کچھ لوگوں سے سفر کریں گے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوکل لوگوں کی زندگی کو معیشت کو ان کی ماحول کو ان کے ٹرڈیشنز کو تباہ کیے بغیر ایک بہتر ٹوریزم کو پروموٹ کیا جا سکتا تھا جس پہ ہم نے کام نہیں کیا اس کے لئے کس طرح کیا جا سکتا ہے کیا کوئی الگ سے کوئی بوڈی بنائی جائے یا کس لیول پر کون کرے گا دیکھیں میرے صاحب اس میں دو تین اہم چیزیں ہیں پہلی بات یہ ہے کہ ٹوریزم پالیسی بلکل ایک ایلوبریٹ اور ایک بلکل کلیر پالیسی ہونی چاہیے اور وہ جو ہے اس کے لئے آپ کے پاس پالیسی ایکسپرٹ موجود ہو جو بنا سکتے ہیں دنیا بھر میں ہوتا ہے مطلب دنیا کے سوزر لیند مثال ہے گلگی بلستان کی طرح کا ٹرین ہے سب کچھ ہے ٹوریزم وہاں بھی ہوتا ہے لیکن وہاں پر ایک لوکل گورننس لیول پر ایک ریگولیشن میکنیزم موجود ہوتا ہے ایک وارٹ لیول پہ ایک ڈسٹرک لیول پہ اور اوورال اس میں یہ ہوتا کہ آپ پہلے تو آپ ایک پالیسی تک کریں کہ آپ نے ہر سال جب ٹوریزم بلانے ہے تو اس پالیسی میں یہ چار چیزیں پیرامیٹرز دے ہوں علاقہ کون سا ہے گلگی بلستان یہاں کے محولیاتی معاملات پہ ایک پورا فوکس وہاں پر پالیسی کے اندر ایک پانی کے زخائر کے استعمال پہ گائیڈ لائنز موجود ہوں اچھا سولٹ ویس جو جنریٹ ہو رہا اس کی ڈسپوزل پہ چیزیں موجود ہوں اور اس کے علاوہ لوگوں میں ایورنس دینے کے حوالے سے ایک پورا سسٹم موجود ہوں اور پالیسی کے بعد پھر اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ایک پورا دپارمنٹ ٹوریزم ڈپارمنٹ گو کی ہے لیکن اس ٹوریزم ڈپارمنٹ کا رول ہمیں سوائے کانٹریکٹس آؤٹ کرنے کے اور کوئی حلال نظر نہیں آرہا تو ہمیں اس ٹوریزم کو بنیادی طور پہ ایک لارجر پالیسی فریمورک کے اندر لانا ہے اس کے بعد پھر ایکسپرٹس موجود ہوں اور اس کے بعد پھر اس کی ایک پوری روٹ میپ اور پلاننگ ہو ہر سال کی پلاننگ ہو کہ اس سال کتنے آئیں گے کہاں کہ جائیں گے ریگولیشن ہو کون ٹوریس کتنے انیویس کر رہا ہے اور اس کے بینیفیرٹس گلگیت بلدستان کے پبلک کے لیے اس کے کیا ہے اس کا ایک لارجر جو ہے وہ ایک ڈیفینیشن موجود ہونی چاہی ہے وقت تھوڑا سا محدود ہے میں نے شروع میں بھی کہا تھا کچھ پاکستان کے بڑے کے انویس میں تھوڑا سا دیکھیں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں ہم ہر روز بدلتی بھی صورتحال دیکھ رہے ہیں اس لئے خود ہم بھی پریشان ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اونٹ کس کربٹ بیٹھے رہا ہے اس وقت جو بدقسمتی سے دو بڑے بوران ہیں ہمارے سامنے معاشی بوران چل رہا ہے ملک دیوالے کی طرف جا رہا ہے بہت سارا لوگ کہتے ہیں کہ ظاہر بات ایک معاشی اپتری پورے ملک میں ہے مہنگائی بڑھ گئی ہے ہم ریونیو جنریٹ نہیں کر پا رہے ہیں ایمپورٹ ایکسپورٹ کا جو ہمارا بیلنس ہے وہ بگڑ چکا ہے تجارتی خسارہ بہت بڑھ گیا ہے ہمارے جو فورن ریزور سے وہ آٹھ بلین ڈالر سے بھی کم ہو گئے ہیں انڈیا کے سارے چھ سو بلین ڈالر ہیں بنگلہ دیش کے فوری فائی بلین ڈالر ہیں آپ اگر ریجنل کمپیریزن کرائیں تو ہم ریجنل لیول پہ بھی بہت زیادہ پریشر میں ہے پاکستان کی اکانومی جس میں ہم نے دیکھا کہ آئین اور قانون کی بالا دستی کو سامنے رکھتے ہوگا اگر تمام سیاست سٹیکھولڈرز کو مل کے کوئی ڈیسیشن لینا ہوتا تو پاکستان کے لیے اس وقت بہتر ہوتا بہرحال انپریڈکٹیبل سیچویشن ہے اور پاکستان پی ٹی آئی نے جو نیریٹیو ابھی چلایا ہے وہ نیریٹیو بیسکل نواز شریف صاحب کا تھا صاحب بتا ہے کہ وہ ایک انٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹیو ہوتا تھا جیسا بھی تھا ملاب ایک تھا لیکن شہباز شریف صاحب نے بالکل اس کے اپوزٹ نیریٹیو لے کے اور وہ نیریٹیو امران خان لے اوڑے اور اس نیریٹیو پہ ابھی امران خان صاحب آگے کیا ہوگا امیر صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں آگے الیکشن ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ نہیں آگے یہی کوئی گورنمنٹ چلے گی مجھے لگتا ہے امیر صاحب یہ گورنمنٹ زیادہ دیر نہیں چل پائے گی کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک تو ایک معاملہ چل رہا تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کا مسئلہ ہے ابھی میرے خان میں آئی ایم ایف کے ساتھ جو سٹاف لیول ایگریمنٹ تو ہو چکی ہے اس وقت آئی ایم ایف بھی ابھی رول بیک نہیں کرے گا اگر کوئی انٹریم گورنمنٹ آ بھی جاتی ہے تو یہ سلسلہ چلے گا تو لہٰذا جو سٹیک ہولڈرز ہیں اس پورے پروسس کے ان کو بھی اندازہ ہے کہ اس گورنمنٹ کو زیادہ دیر میرے خان میں چلنا مشکل ہو جائے گا ایک تو کرائسس ہے دوسرا جو اس گورنمنٹ کا اپنا جو ایک پفارمنس ہے اس کوالیشن پیڈیم کا یہ بھی کوئی زیادہ افیکٹیو ہمیں نظر نہیں آئے جو چیزیں ان کو کرنی چاہتی جو بیانیاں بنانا تھا جو پبلک کے اندر ایک اپنی ایمیج کو بیلڈ کرنا تھا وہ اس میں کامیاب نہیں ہوتا ہے ان کے پاس اختیار ہی وظاہر لگتا ہے کہ نہیں ہے یہ تو کسی ٹرانسفر پورٹ پوسٹنگ کے اوپر بھی پریشان ہوتے ہیں اگزاکٹلی نہیں ہے نا اس کے ان کے پاس دیکھیں اچھا ان کے اثرات وفاق کے اثرات گلگت بلدستان کے اوپر پڑھیں گے میں اس چانس میں پوچھ رہا ہوں کہ اگر اریکشن ارلی ہوتے ہیں وہاں پہ تو گلگت بلدستان کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کیا یہاں بھی ہوں گے گلگت بلدستان میں تو اس کے اثرات بلکل ہوں گے اب ڈیپینڈ کرتا ہے اگر نئی حکومت پی ٹی آئی کی آ جاتی ہے فرض کریں سیوم کرتے ہیں تو پھر گلگت بلدستان کی حکومت جو ابھی پی ٹی آئی کی ہے یہ اسی طرح اس کا سلسلہ جانے رہے گا لیکن اگر وفاق میں کوئی کوالیشن گورنمنٹ آتی ہے جس کا امکان زیادہ نظر آ رہا ہے تو اگر کوالیشن گورنمنٹ کوئی بنتی ہے ارلیکشن کے بعد تو پھر ظاہر بات ہے یہاں پہ جو ایک دو سو ستر عرب کا جو سارا پیکیج جو سارا سلسلے تھے جو لمبے پروسس تھے پروجیکس ہیں ان پر تو ضرور امپیکٹ آئے گا وہ پیسے اول تو پیسے نہیں ہے پاکستان کے بعد دینے کے دوسرا یہ ہے کہ وہ جو پولیسی سی وہ ایک ایک آپ کے الائیمنٹ ہوتی ہے ایک ویولند بلتا ہے ایک پرویجنل اور پروینشل اور فیڈل گورنمنٹ کے بیچ میں وہ ویولند نہیں بنے گی تو اس کو بنانے میں ٹائم لے گا تو اس کے امپیکٹس تو آئیں گے پولٹیکل انسٹیبیلٹی بھی آئے گی بہت ساری چیزیں اس میں آسکتی ہے مرسا پہلے سے تو ایک تو یہ کہ آپ کو ایک روٹ میپ بنانا پڑے گا نا ویسے گلگیت بلستان کے جو الیکشن جس طرح ہوتے ہیں اس کو چینج کے اگر وفاق کے ساتھ کرنا ہے تو اس کی تیاری کرنی ہوگی آپ کی جو لوکل جو جی بیل اسمبلی کے اندر اس پر کوئی اس طرح کی خاطر خوابات نہیں نظر آ رہی فیڈل گورنمنٹ ابھی اپنے مسئلوں میں فسی ہوئی ہے تو فیلال تو گلگیت بلستان کو اتنا زیادہ توجہ نہیں ملے گا اٹنشن نہیں ملے گا ہاں ہو سکتا ہے اندر کورس اب ٹائم اگر وہاں پی ٹی آئی کی حکومت بنتی یہاں ان کی ہوتی ہے اور یہ ایک کسی کنسنسس پر پہ پہنچ جاتے ہیں کہ یہ الائیمنٹ ہو جائے فیلال تو ایسا ہوتا ہے نظر نہیں آ رہا ہے گلگیت بلستان حکومت کو بھی تقریباً دو سال ہو گئے آپ کیسے دیکھیں ایک اور ویو اگر آپ سے ہم مانگئے ہیں دیکھیں گلگیت بلستان کی جو حکومت تھے وہ وفاق میں پی ٹی آئی حکومت کی ایک مایکرو آرگنزم ہے یعنی ایک چھوٹا ایک سائز ہے ایک پروٹو ٹائپ ہے اور ساڑھے تین سار چار سال میں جو پی ٹی آئی کی جو ناقص کردگیر میں تو کھل کے بات کروں گا کیونکہ وفاق کی بات کر رہا ہوں اس کے بعد جو آئی ایم ایف کا ہمارے اوپر سارا پریشر رہا اچھا جی مہنگائی بڑھ گئی آپ کے اوورال جو ہے ایکانومی اور آپ کی جو پولٹیکل وہ تھا کلچر تھا اس میں بہت زیادہ ایک تناہو آگیا تو گلگیت بلستان میں اس کے اثرات آگئے ہیں اور گلگیت بلستان کے اندر بھی آپ دیکھیں تو بڑے بڑے پروجیکٹ سے وعدے ہوئے تھے جب یہ شروع ہوا تھا تو ایک ٹی وی چینل پر میں نے اسی وقت تھی میری ڈسکشن ہوئی تھی یہ دو سو ستر بلین کی جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ آپ بول جائیں کیونکہ دیکھیں آپ کے پاس اس کے لیے ایک پولیسی فریمورک ہونا چاہیے ایک انسٹوشنل میکنزم ہو جس کے ذریعے پیسے آئیں اور یہاں پہ ان کی ابزورپشن ہو تو میرے خال میں وہ جو انسٹوشنل میکنزم جس کو بنانا چاہے تھا جو گورننس کی بہترک کے دعوے تھے اس پہ ایک زیادہ کام نہیں ہوا اس پہ کام نہیں ہوا اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ گلگیت بلستان میں کوئی بڑا کانکریٹ لیول کا کوئی بہت ہی جامع انداز کا کوئی منصوبہ بندی یا کوئی اس طرح کا کام نظر نہیں کوئی ترقی کے حوالے سے انوارمنٹل ڈیگریڈیشن کو روکنے کے حوالے سے ایمپلائیمنٹ کے حوالے سے اوورال انڈسٹرل گروت کے حوالے سے منرلز اور ان پہ لوکل ہونرشپ کے حوالے سے کسی بھی شعبے پہ آپ دیکھیں تو کوئی اس طرح کا نہ کوئی پولیسی فارمیلیشن پہ کام ہوا ہے نہ گراؤنڈ پہ ہمیں نظر آیا پولیسی فارمیلیشن کی آمیر صاحب اپنا بات کی تو پھر فوری توپی مرزین میں سونی جواری یا دادی جواری انسٹیچوٹ ایک جو بنا تھا اس کے قیام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ہے نیا ادارہ بانا ہے بعض لوگ کہتے ہیں تو اس کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی ایک قانون کے تحت یہ نہیں منایا تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں اس میں میرے صاحب دو بڑے اہم چیزیں ہوتی ہیں کہ ہر حکومت کا ایک تینک ٹینک ہوتا ہے اور ہونا چاہیے لیکن دادی جواری جو انسٹیچوٹ ہے اس کا اور جو آپ کی پولیسی میکنگ پروسس ہے اس کا جو ایک آرگینک لنک ہے وہ مجھے نظر نہیں آتا ٹھیک ہے اچھے لوگ ہیں یہاں پہ انہوں نے بٹھائے ہوئے لیکن یہاں پہ آپ کو ایسے لوگ چاہے جو پولیسی سازی کے ماہر ہو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ڈیولپرنٹ سیکٹر کے جیسے میرے جیسے انجوز کے لوگ کہ یہ پولیسی ساز نہیں ہوتے اس کے لیے آپ کو پولیسی کے ایکسپرٹس کو لیکن وہ کب بیٹھیں گے جب حکومت کا ویل نظر آئے ہے کہ ہم نے دیکھیں آپ نے تین چار چیزیں تو آپ نے ایڈینٹیفائی کہنی ہے انرجی پولیسی ہم نے بنانی ہے انرجی پولیسی کا اواز امیر صاحب میں بتاؤ پچھلے کہیں عرصے سے سٹرگل ہو رہا ہے میں خود بھی اس میں انوال رہا ہمارے بہت سارے دوست شامل رہا ہیں تو اس پہ آج تک کسی حکومت نے کام نہیں کہ جو ہمارا سب سے بڑا پوٹینچل ہے یعنی تاوزنڈ سب میگا وارٹ کی پاور ریجربیشن ہم پیدا کر سکنے وہ کام ہے اس پہ کتنا کام ہوا مجھے کوئی نظر نہیں آتا آپ کا انوارمنٹ ہے ایکولوجیکل سسٹم ہے اس پہ ٹوریزم پہ اور چیزوں پہ اور گورننس کو امپروو کرنے کے لیے لوکل گورننس کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے پولیسی سازی چاہیے اس کے لیے آپ کو پہلے حکومت سے ویل نظر آئے اس ویل کو ٹرانسفارم کرے پولیسی انسٹوٹ میں پھر پولیسی انسٹوٹ اس پہ بیٹھ کے کام کرے اور وہ پولیسی بنا کے دے 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 اور اس امپلیمنٹیشن کو انشور کرے گورننس یہ پورا ایک سائیکل ہوتا ہے جب تک یہ پورا نہیں ہوگا ایک انسٹوٹ بنانے سے کوئی مسئلہ کا حل نہیں ہے آخرے سوال اشارے پروڈیوسر صاحب کی طرف سے آ رہے ہیں میں یہ چاہوں گا کہ آپ کی چونکہ نظر ہے پولیٹیکل سسٹم کو آپ سمجھتے ہیں لیکن دلدستان میں ہم کہتے ہیں کہ بلکل کم عمر کا ہمارا سسٹم ہے جیسے ہم نے گورننس کی بات کی اپوزیشن کے رول کو اب آپ دیکھیں تو آپ کیسے دیکھتے ہیں مطلب وہ سٹرائیکنگ لی تو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے کہ کوئی اپوزیشن بھی ہے بیچ بیچ میں کیا بھی کوئی سٹیٹمنٹ کی حد تک تو ہے تو کیا اپوزیشن تگڑی ایک اپوزیشن یا سمجھدار اپوزیشن گورننٹ کو لائن میں لانے میں تو کدار ادا بے شکت ہے تو یہاں کی اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں گورننٹ کی تو چلے اصل میں یہ ہے نا کہ میرے صاحب ہماری حکومتیں بنتی نہیں بنائی جاتی گلگیت بلستان کی کیونکہ یہ ایک ایسے علاقہ ہے جہاں پہ جس کا دار و مدار ریوینیو سالے کہہ چیز پر فیڈر گورننٹ کے ساتھ ہے جب تک یہ ریلیشنشپ بہتر نہیں ہوگا یا لوکل ریوینی جنریشن پر فوکس نہیں ہوگا تو یہ سلسلہ ڈیپینڈنس کا چلے گا اور یہاں اپوزیشن ہمیشہ سے کمزور ہی ہوتی ہے اب دیکھیں کہ جو ڈولنگ پارٹی ہوتی ہے اس میں میجورٹی میں سٹیں آتی ہیں بہت سارا سلسلہ ہوتا ہے تو لیکن اس دفعہ ایک انٹریسنگ بات یہ ہوئی کہ پی ٹی آئی کے اندر خود اپنی ایک اپوزیشن موجود ہے تو دوسری جو اپوزیشن ہمارے سے نہیں آ رہی ہے یہ اپوزیشن اب بھی ہے یا کوئی صلاح غلام ہو کے ختم نہیں دیکھیں یہ تو ایک مائنسیٹ ہے نا مائنسیٹ کا کبھی صلاح نہیں ہو سکتا یہ مائنسیٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے چونکہ ایک پارٹی ڈسپلن جہاں نہیں ہو جہاں پہ ایک پارٹی پولیٹیکل پروسس سے گزر کے نہیں لیڈرشپ آئی ہو وہاں مائنسیٹ ہوتا ہے اور مائنسیٹ کو بدلنے میں بہت تائم لگتا ہے میرے خواہل میں فیلال یہ اپوزیشن جائے لگتا ہے کہ بغیر اس پروسس سے گزرے آپ کہیں بھی کوئی وزیر بھی لگ سکتے ہیں مشہر بھی لگ سکتے ہیں کچھ بھی لگ سکتے ہیں اکاؤنٹابلیٹی نہیں نا محیر صاحب محیر صاحب یہ ہے کہ پبلک اکاؤنٹابلیٹی نہیں ہے اگر لوگوں کا ایک جنون پولیٹیکل پروسس کے ذریعے اچھے لوگ لیڈرشپ سامنے آئے تو لیڈرشپ بیسکل لانا لوگوں کا کام ہے جمہوریت میں لیکن چونکہ لوگ اس پورے کیلکولیشن میں کہیں نظر نہیں آتے تو جو لوگ لے کے آتے ان کے کام تو نکل آتے لیکن پبلک کے کام فس جاتے ہیں تو بہت شکریہ آمیر صاحب پروگرم نانے کے لیے لازم پروگرم تکنکہ شکریہ فیڈ بیک ضرور دیجئے ایرادتی جارل حافظ